دوستو سواگت ہے نئے ٹیک دس بجے کے کوئی فریس اپی شورڈ میں میں سیو بنا کر آیا ہوں اچھا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں اگر اچھا لگ رہا ہوں تو لائک بٹن دبا دینا اسی بات پہ تو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے پہلی ہمارے پاس نیوز آرہی ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون سی ہے پہلی جو نیوز ہے ہمارے پاس می سمارٹ بینڈ 3 آئے کے لیے ہے جو کی 1299 روپے کا آپ جلدی سے جا کے پرچیس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کافی سارے آپرز آپ کو مل جائیں گے اویلٹ ڈسپلی ہے کافی اچھی اس موتنیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے اندر نیوز ہمارے پاس اوپو اے فائی ویس کی لیے ہے جو کی 9,990 روپے کا مل رہا تھا آپ کو ایک ہزار روپے پرائز کٹ ہو گیا اس کا 8,990 روپے کا مل رہا ہے 3 جی بھی 32 جی بھی ویرینٹ کے ساتھ کلر وہی ہے ریگولر فنکشن آپ کو وہی دیکھنے کو ملیں گے اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ویوو یو ٹونٹی آپ کو کل مل جائے گا آن لائن آپ پرچیس کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کافی ٹھیک 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 فیچر سے ہیں اس کے آپ جائیں گے تو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے انٹرسٹڈ ہو تو نیوز بھی ہمارے پاس ویوو کی طرف سے ویوو ایس ون پرو آپ کو کل لاؤنچ ہو جائے گا دیکھنے کو مل جائے گا الگ الگ ویرینٹ کے اس کی لیکس آ چکے ہیں ہمارے پاس اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں مائی دوہزار بیس میں آپ کو مل جائے گا سیمسنگ گلیکسی ایس ایلیون دیکھنے کو جو کی کافی ٹھیک تھاک ریلیز ہوگا بہترین فنکشن کے ساتھ پروسیسر اس میں اٹھ سو پیسٹ ملے گا آپ کو اور اگر ہم بات کریں اس کی ڈسپلی کی تو نائنٹی سوری ون ٹوانٹی ہارٹس میں آپ کو ڈسپلی ملے گی ڈسپلی کا کام یہ ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سموتھ امیزنگلی سموتھنیس دکھائی گی آپ کو اپلیکیسن آف آن کرنے میں آف کرنے میں کافی ساری چیزوں کے ساتھ دوستو سینائزر نے اپنا سپیکر لاؤنچ کر دیا ہے بیس ازار نو سو نبی روپے میں اس کا موڈل نمبر ہے ایکسپینڈ ایس پی تھٹی ٹی جو کی آپ کو کافی اچھے کوالٹی دے گا ساؤنڈ کی ڈول بی کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں یہ بیٹ کرتا ہے کافی اچھے دریقے سے دوستو کیمرہ کی جو ایپ ہوتی ہے ہمارے پاس گوگل پلے سٹور کے اندر آپ جو فون یوز کرتے ہیں یا گوگل کی ہی ایپ یوز کرتے ہیں تو جو فون کے اندر بائی ڈیفولٹ ایپ آتی ہیں صرف انہی کو یوز کریں جو کیمرہ کی ایپ ایڈیسنل ہوتی ہیں گوگل پلے سٹور پر یا ویسے آتی ہیں آپ کو تھرڈ پارٹی سے شیئرنگ کے تھو تو آپ یوز نہ کریں اسرائیل کے ایک بندے نے ہیکنگ سرو کی ہے اور وہ کچھ انفومیشن نکال دیں میٹا ڈاٹا سے فوٹوز کی یا کانٹیکس کی آپ کی تو میں پریفر کروں گا آپ کو پرسنلی اوپینین ہے میرا کہ آپ یوز کریں جو آپ کے فون کے اندر بائی ڈیفولٹ ایپ آتی ہیں کیمرہ کی وہی یوز کریں نہیں تو آپ کا ڈاٹا لیکس ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ماس سے انٹر فیس کے تھو یا نیٹ کے تھو آپ کی انفومیشن سپائی کر رہا ہو تو آپ یوز کریں بائی ڈیفولٹ ایپ جو آپ کے اندر آتی ہیں فون کے وہی یوز کریں یا گوگل کی جو سرٹیفائیڈ ایپ ہیں وہی یوز کریں سیمسنگ کی یا کسی اور کمپنی کی جو ڈیفولٹ ایپ ہے وہی یوز کریں میں سجیسٹ کروں گا آپ کو اس کے لیے ڈونالڈ ٹرم جو ٹیم کو کے ساتھ چاہتے ہیں انہوں نے ڈسکسن کیا بھی ریسینٹلی کہ وہ جو فائب جی کا بیلڈنگ اسٹرکچر ہے اس کو جلدی ہی بنائیں چائنہ سے پہلے چائنہ میں تو بن چکا ہے بٹ یو ایس کے اندر کب لانا چاہیں گے تو جلد سے جلد چانا چاہ رہے وہ پرسنلی اس کے اندر انوالو ہے فائب جی نیٹ وک کہی جاتی ہے دیکھتے ہیں کیا جلدی کر پاتے ہیں یا نہیں ویسے ایپل اور چیزوں میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں گوگل کے میپ کے لیے بیٹ کرنے کے لیے اس نے کافی ملین ڈالر انویسٹ کی ہیں تاکہ وہ گوگل میپ کو خود بیٹ کر پائے اور اپنا خود کا ایک میپ سسٹم منا پائے اب دیکھتے ہیں یہ آئی میپ کہے گا اپنے اس کو یا ایپل میپ کہے گا بیلڈ کرنے کے بعد انڈیا کے پرسن اور مائکروسوفٹ کے سی او کو بیس بزنس مین آف دے یئر کا ایوارڈ ملا ہے یہ جو ایوارڈ ملا ہے فورچون میکزین کے ثود دکھایا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا چیزیں اس میں ملی ہیں ان کو سمانت کیا گیا ہے بیس بزنس ایوارڈ یہ کافی اچھی بات ہے انڈیا کے لیے گلو کی بات ہے اور دیز کے لیے اور خاص کر کے مائکروسوفٹ کے لیے تو یہ کافی بڑی نیوز تھی لگی میرے کو کافی انڈرسٹنگ لگی ساری نیوز کے اندر تو اچھی بات لگی میرے کو خوزی ہو رہی ہے نیوز اپڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی ایپل کے لیے ایپل کا جو او ایس ہے ایو ایس جو موبائل میں اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ تھرٹین پوائنٹ تھی ابھی اپڈیٹ کیا تھا فون کے اندر بٹ اس کے اندر ابھی بھی پروبلم آ رہے ہیں اگر یہ پروبلم سال نہیں کر پاتا ہے تو آئی او ایس فورٹین ریلیس کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر یہ بگ نہیں نکال پاتا ہے تو تو آبی نوہ سکس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پانچ دسمبر کو جلدی آج کیا ڈیٹ ہماری اکیس تاریخ ہے لگ بک چودہ پندرہ دن بعد آپ کے ہاتھ میں دیکھنے کو مل جائے گا بٹ مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ ہوگی ہے گلوبلی وہ آپ کو کافی لیٹ کر سکتی ہے آن لائن یا آف لائن کے دروں دیکھتے ہیں کیا فیچرز اس کے نکل کے آتے ہیں یونیک دوستو تھوڑی سی شاکنگ لگنے والی آپ کو ایک الگ تا یونیت ایٹھ پیلینٹ ملے گا آج میں بتانے والا ہوں نرچلی کے بالے میں سونی کا خود کا نرچلی اسکول ہے جاپان کے اندر میں توتلی جوانوے کی بولو مجھے نرچلی میں توتلی توتلی بچے اچھے لگتے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اچھی بات ہے ساید اس کا سی او بھی نرچلی میں جاتا ہوگا پڑھنے کے لیے تا اچھا لگتا ہوگا ٹوئے کے ساتھ کھیلتا ہوگا چک 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 سیمسنگ کم نہیں ہے دوستو ریال می شاومی اوپو ویوو کو دھما چوکڑی دینے کے لیے یا ون پلس ہو یا اس کے سامنے ایپل کیوں نہ خڑا ہو وہ باکسنگ سے دھماک سے ایک پنچ مار ہی دیتا ہے تو سیمسنگ نے اپنا کوئی پیٹنٹ فائل کیا ہے جو کی ڈسپلے کو بتا رہا ہے waterfall ڈسپلے normally آپ دیکھتے ہیں notch والی drop والی water drop والی یا کچھ الگ طرح کی ڈسپلے اس نے جو ڈسپلے کا پیٹنٹ فائل کیا وہ ہے waterfall ڈسپلے ہوگی سیمپل آپ کو فلی بیزر لیس لگے گی لیکن وہ ہلکی سے نیچے آئے گی اور کیمرہ وغیرہ یوز ہوگا پھر اوپر چلی جائے گی اس طرح کا پیٹنٹ اس نے فائل کیا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے انڈر سکرین کیمرہ سے تو اچھا ہی ہے waterfall سکرین کا ٹھیک رہے گا یہ ٹیکنالوجی کافی بیسٹ ہے کام آنے والی ہے تک کی سب سے تگڑی اور آخری نیوز ہمارے پاس ہے شاومی کی طرف سے دوستو اس نے ریکورڈ توڑ کے دکھا دیا پیسوٹ وارٹ کی چارجنگ کے ساتھ اس نے سترہ منٹ میں بیٹری فل کر کے دکھائی ہے ہنڈڈ پرسینٹ یہ اب تک کا سب سے بڑا ریکورڈ ہے جو کی سپر ووک چارجنگ کا وردن ہے ٹو پوائنٹ ہوئی ہے میری لئے سب سے خطرناک ایکسپیرینس رہا ہے سترہ منٹ کے اندر اس نے فون کی بیٹری چارج کر دی مجھے کیوں نہیں لگتا کی پھٹا کیوں نہیں فون اتنی پاس چارجنگ کی بات پیسوٹ وارٹ کی چارجنگ میں تو کافی مطلب فون فٹنن کی کنڈیشن ہو جائے ہیٹ ہو جائے گا کیا ٹیکنالوجی لے گیا ہے پتہ لگے گا جب اس کے فون آئیں گے اور ایکچول میں ہم چارج کر پائیں گے فون اپنے ہنڈ سے دیکھ پائیں گے پریکٹیکلی کہ یہ ریل ہے یا صرف اچھی بات ہے نیوز کے لئے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہیت ہے تب تک کے لئے اگلی نیوز میں ملتے ہیں پھر تب تک کے لئے گوڈ بائی جائے ہن ون دے مادرم